چمین پاک افغان بارڈر پر گزشتہ چار ماہ کی مسلسل بندش پشتون خوام مہب جمعیت ارمائی اسلام اور انجمل تاجرہ کی زیرے تمام اتجاجی ریلی نکالی گئی اسی حوالے سے مزید جانے کے اپنے نمائندے عبدالباس صفح اقصائی سے گزشتہ چار ماہ سے چمین پاک افغان بارڈر بندش کے خلاف پشتون خوام ملی عوامی پارٹی جمعیت علماء اسلام کی جانب سے ایک مضمتی ریلی نکالی گئی ریلی شہر کے مختلف اشارہوں سے ہوتے ہوئے اس وقت شہدہ چوک پر جلسہ یام میں تبدیل ہوئی ہے جلسہ یام سے مقرینی خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ چمین پاک افغان بارڈر جو ہے وہ مقامی تجارت اور پیدلہ مدربت کے لئے کول دیا جائے اس وقت میرے ساتھ پشتون خوام ملی عوامی پارٹی کے سابق ناظم سلاودین اچکزین موجود ہے مزید ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے جی بارڈر تو ہمیں یہی کہا گیا کہ چونکہ کورونا کی وبا ہے لاک ڈاؤن ہے پورے ملک میں اس وجہ سے بارڈر کو بند کیا گیا ہے لیکن چونکہ اب لاک ڈاؤن بھی ختم ہو گئے پورا ملک کھل گیا شاپنگ سینٹر کھل گئے ائرپورٹس کھل گئے ریلوے رین کھل گئے ریلوے ٹرین سب ملک میں جاری ہے لیکن ہمارا بارڈر اسی طرح بند ہے اس سے ہمیں یہ اندازہ ہے کہ یہ ایک پلان کیتا ہے کہ ہمیں معاشی طور پر قتل کیا جا رہے ہمارا معیشت ہمارا کاروبار ہمارا روزگار کو ختم کیا جا رہے اس وجہ سے بارڈر بند ہے تو آج کا جو یہ عظیم الشان اتجاجی مظاہرہ و جل صاحب کے سامنے یہ بھی اسی سلسل کی کردی ہے اور ہم گورنمنٹ پاکستان سے یہ مطالبہ خاص کر وزیرازم سے کریں گے کہ ہمارے بارڈر کو اس تین ساڑھے تین ماہ پہلے کورونا سے پہلے جس پوزیشن پر تھا اسی پوزیشن پر بال کیا جائے جی بالکل آپ نے سنا ہوگا ان کا کہنا تھا کہ چمپاک ابغان بارڈر دو مار سے پہلے والی پوزیشن بھی بال کیا جائے اگر دوسری جانب درنے کے بات کی جا تیس روز سے پاک ابغان مرکز اشارہ پر درنہ جاری ہے گشتہ روز جو ٹریر بال کیا گیا تھا وہ ٹریڈ بھی ان درنے کے مظاہری نے جو ہے وہ ریکارڈی کری کر کے ٹریڈ جو ہے وہ موتل کر دیا گیا ان کا مطالبہ ہے کہ پاک ابغان جو تجارت ہے مقامی تجارت ہے وہ بحال کیا جائے بہت بہت شکریہ آپ